موسیقی تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے جو خودکوشی ہے یا سیوسائیڈز ہیں اس کا جو تینڈینسی ہے بڑھتی جا رہی ہے کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے اس چیلنج کو کیسے اکسپ کریں اوورکم کیسے کریں یہ ذرا فرمائی ہے پلیز اچھا سوال ہے اب بہت ہی ریلیمنٹ ہے آج کل کے حالات فرمائی صاحب سے تو یہ کہ باہر بڑا عرصہ گزارا ہے جیسے آپ نے بڑا ایکسپین کیا ہے یاسب جی اور یہ انسان کی بنیادی ضروریت ہوتی ہے کہ جہاں پہ فوڈ ہے کھانا پینہ ہے یوٹلیٹیز بھی اسی میں آتا ہے اس کا گھر ہے بچوں کے ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے ایک ملک کا انفرسٹرکچر ہے یہ جب سٹیبل ہوتا ہے لوگ اس کے بارے میں انسیکیور نہیں ہوتے تو پھر ڈیفینٹلی سٹریس لیولز دوسرے طرف سے آتے ہیں اور یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ جب یہ چیزیں کور ہو تو اسٹریس نہیں ہوتا ظاہر ہے بڑے بڑے امیر کنٹریز میں بھی سویسائید ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی ڈیفرنٹ ایشوز ہیں لیکن جب آپ اس لیول پہ چلے جائیں کہ آپ کی بیسک نیڈز ہی پوری نہ ہو رہی ہوں ایک انسان جو ہے وہ اس لی پریشان ہے کہ وہ آٹا کیسے لے گا تیل کیسے لے گا بجلی کا بل کیسے بھرے گا پانی آئے گا گنی آئے گا بجلی آئے گی گنی آئے گی کام پہ کیسے جائے گا اور بچوں کو کیسے براؤٹ اپ کرے گا تو یہ تو سٹریس لیولز کو بہت ہی بڑا دیتا ہے اور مہت ایسا سائکائیٹرس ایسا عام آدمی جب میں یہاں پہ کسی جگہ دکان پہ جاتا ہوں گروسری کرتا ہوں کسی بھی جگہ جاتا ہوں آج کل میں بہت مایوسی کے باتیں سن رہا ہوں ابھی مارننگ میں میں مارننگ شو آنے سے پہلے دس منٹ پہلے چل گیا دکان پہ پانی کی بھتا لینے کے لیے اور بنگالی آدمی تھا کہ دکان تو بنگ کرنے کا ٹائم ہو گیا دکان تو بی بھی کھولی ہے صبح کہا نہیں نہیں آپ تو بجلی کا بھیل نہیں بھر سکتے آپ تو لگتا دکان بند ہی کرنی پڑے گی تو کہلے گا میں تو جا آیا تھا بنگلہ دیش سے ایک زمانے میں تو ہم تو پاکسانی روپیز سے بنگلہ دیش پہ سب بھیجا کرتے تھے روپیہ بنگلہ دیش کے اتنا کم تھا اور اب دیکھیں کہ احلات ہو گئے کہ ہم نے یہاں پہ دکان چلانا مشکل ہو گئی تو بہت ہی میں اگزمپل دے رہا ہوں اس لیے کہ بہت ہی مایوس کن باتیں سن رہا ہوں اور جب یہ آپ سنتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ مایوسی چل رہی ہے اور یہ اچھا انڈکیشن نہیں ہے کیکہ مایوسی جو ہے وہ ڈائریکٹ ریلیشنشپ رکھتی ہے سیو سائٹ سے نیگٹیف تھوٹس یہ سوچیں ہی ہیں جو آپ کے بہیوئر پر افیکٹ کرتی ہیں آپ کے پرسیپشن یا اموشن پر افیکٹ کرتی ہیں اور جو مین ہیں وہ آپ کی سوچیں ہیں نیگٹیف تھوٹس ہے اور اگر آپ کی سوچیں ہیں جو ہے فیڈا نیگٹیف ہو جائے اور ہاپلسنس آجائے ناومیدی آجائے پیسیمزم آجائے تو پھر آپ فیوچر آپ کو اندھیرہ نظرہ آ رہا ہے اور یہ نہیں کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے کچھ ایک دو مہینی کی بات تو چلیں آپ کو دور دور تک اندھیرہ نظرہ آ رہا ہے exactly تو پھر ظاہر ہے اس کا بڑا ہی نیگٹیف افیکٹ پڑتا ہے کسی بھی قوم پہ اور یہ ای تنک ہونا یہ ہے unfortunately میں نہیں کہنا چاہتے ہوئے بھی کہہ رہا ہوں کہ سویسیڈ ریٹ بڑے گا کیا اسٹریس جو ہے وہ اکیوٹ ہو جو کہ اچھانک سے آتا ہے نا فائٹ ان فلائٹ ریسپونس ہوتا ہے جو ہمیں پتا ہے ہوتا ہے کہ ایڈرنیلین رش ہوتا ہے یا تو آپ لڑتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں ایک تو فینومنا ہم یہ دیکھ رہے ہیں پاسپورٹ بات بنا رہے ہیں یا پاکستان سے بھاگنے کا سوچ رہے ہیں لوگ بلکل اور فائٹ جہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ فائٹ ہی ہے ایک لیول آتا ہے جب لڑکے لوگ تھک جاتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ نہیں ہے سینس آف ہلپلسنس آیاتی ہے پھر انسان ویڈراؤ ہو جاتا ہے دپریشن میں چلے آتا ہے اور کہتا ہے یا رب کچھ بھی کر لو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بہت ہی یہ پھر جو ہے کہ فائٹ ہی کرنا چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دپریشن اور پھر خودکشی کی طرف یا بالکل ایک خوال میں جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو کچھ آگے نظر نہیں آرہا اور آپ سوچتے ہیں کہ آگے کچھ ہوننا اچھا ہونے والا گا ہوں یہ ہے کہ یہ خطرناک ہے لیکن